دنیا کو جہاں یہ خطرہ لاحق ہے کہ ان کے ہاں گدے نہ پید نہ ہو جائیں وہیں پاکستان کا ایک ایسا علاقہ بھی ہے جہاں پہ گدے کثیر تداد میں پی جاتے ہیں اور انہیں پانی بھرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن آپ یہ سن کر اور زیادہ حیران رہ جائیں گے کہ یہ علاقہ کسی اور کا نہیں بلکہ سابق وزیر آزم پاکستان عمران خان کا عبائی ظلہ ہے جہاں لوگ صاف پانی جیسی نعمت سے محروم ہیں عمران خان کی بائیس سالہ سیاسی جدوجہد جب شروع ہوئی تو سب سے پہلا الیکشن اسی علاقے سے جیتا یعنی تاثیل اس خیل سے یہ جدوجہد شروع ہوتے ہی عمران خان نے اس علاقہ کی لوگوں کو سبز باغ دخانہ شروع کیے اور بائیس سال تک اپنے ساتھ جوڑے رکھا ایک لمبا عرصہ انتظار کرنے کے بعد جب عمران خان وزیر آزم بن گئے تو اس علاقے کی لوگوں کی نظریں ہر وقت خان عظیم پر جمعی رہتی وزیر آزم بننے کے کچھ عرصہ بعد ہی عمران خان کا ہیلیکپٹر اسلام آباد سے اڑتا ہے اور وہ ان خٹک بیل کے پہاڑوں میں آکے لینڈ کرتا ہے دراصل خان صاحب بائیس سال پہلے کیا گیا اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے یہاں پہن جاتے ہیں یہ وعدہ کوئی معمولی وعدہ نہ تھا بلکہ ایک ڈیم کی تعمیر تھی جو اس علاقے کے لوگوں کے لیے پانی کو پورا کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیور میں ہوں عجز نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عجز نیازی بلوگ کیسے ہیں جی سارے دوست امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے تو رمضان مبارک آج رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہے آج ہم ایک جگہ پہ جا رہے ہیں لیکن ابھی تک ہم ہیں راستے میں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑ ہے اسی پہاڑ کے ساتھ گھوم کے ہم نے تقریباً کوئی پچیس سے تیس کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا ہے اس کے بعد ہم پہنسیں گے اگلی لوکیشن پہ تب تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں آج آئے ہم لوگ چلتے ہیں میرے ساتھ میرے دو کزن بھی ہیں ریاض ہیں اور عطا و رحمان ہیں ہم جس جگہ پہ جا رہے ہیں وہ اس طرف ہے میں میرا جس طرف ہاتھ ہے اس طرف وہ جگہ ہے لیکن ہم نے یہ راستہ گھوم کے جانا ہے اس پہاڑ کے ساتھ ساتھ راستہ جاتا ہے جاتے جاتے ہم تقریباً کوئی پچیس تیس کلومیٹر کا سفر تیہ کریں گے تو لینڈ کروزر ہے ہمارے پاس اس پہ ہم تینوں لوگ سفر کہتے ہیں تو آج آئے چلتے ہیں اچھا جی ہم جس جگہ پہ آ رہے تھے اس کے ہم بالکل قریب آ گئے ہیں لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کل بارش ہوئی ہے تو رات کو تو آج ہے پانی آ رہا ہے آج یہ پانی آ رہا ہے نیچے تو اب ہم دیکھتے یہ ہے کہ یہ پانی ہمیں گزرنے دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے یہاں پہ تو اتنا پانی نہیں لگ رہا لیکن جس جگہ پہ ہم نے جانا ہے وہاں پہ یہ بالکل اکٹھا ہی گزر رہا ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ ہوگا لیکن دیکھتے ہیں بڑی ٹھنڈی ہواں چل رہی ہے باقی جگہ کا آپ لوگوں نے پڑھ لیا گوا ٹائٹل میں چاپری ڈیم پہ ہم آئے ہیں یہ خٹک ملڈ کا وارٹ پروڈیکٹ تھا جو عمران خان نے یہاں پہ ان لوگوں کو دیا آہ بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں آگے جانے کی اس طرف سے راستہ ہے اس راستے سے ہم یہاں پہ پہنچتے ہیں یہ ساتھ ہی چاپری ڈیم ہے آج ہیں ادھر چلتے ہیں یہ وہ چاپری ڈیم ہے خٹک بیلڈ وارٹر پروڈیکٹ کے نام سے جسے عمران خان نے یہاں پہ اس علاقے کے لوگوں کو دیا آہ آب آدھی کے لحاظ سے تو دیکھیں پوری تاثیل ہے جس کے پاس پانی نہیں ہے جہاں کہیں ہے وہ بھی کڑوا ہے تو اس حساب سے یہ ڈیم دیکھیں تو ہے تو چھوٹا آہ لیکن آہ اس جو پوری تاریخ ہے اس علاقے کی اس قسم کا پروڈیکٹ پہلی بار کسی نے دیا اس سے پہلے حکومتیں جو کچھ بھی اس علاقے کو دیتی رہیں کسی نے نلکہ دے دیا کسی نے ٹیوب ویل دے دیا وہ ہر کسی کے اپنی مالکیت بنے جس کے گھر میں لگا اس نے اپنا آہ اسے اپنا سمجھ لیا اور ساتھ والوں کو وہ پانی بھی نہ دیتے جس وجہ سے بڑے مسئلے بھی بنے لیکن یہ جو پروڈیکٹ تھا اس پروڈیکٹ سے آہ بہت سے لوگوں کو بہت سے لوگوں کو کیا پوری تاثیل کو اس سے فیدہ ہونا تھا لیکن وجہ کیا بنی یہاں پہ یہ ہوا کہ عمران خان کی حکومت ہو گئی چینگ تین ساڑھے تین سال آپ کو بتایا عمران خان نے حکومت کی یہ پروڈیکٹ عمران خان کی دور میں شروع ہوا جیسے ہی عمران خان کی حکومت ختم ہوتی ہے تو یہ اس پروڈیکٹ کا کام سارا رکھ جاتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جو لائنیں لگ رہی تھیں یا جو پانی گھروں کو لے جانے کے لیے ٹھیکے دار تھے انہوں نے سارے کام بند کر دیئے یہ کہہ کہ کہ یہاں پہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں سارا کام ادھر ہی ختم ہو گیا اب یہ جو ڈیم ہے اس میں بھی ابھی تک تتنا پانی وغیرہ نہیں کھڑا ہوا لیکن جیسے اگر اس کو ورک میں لایا جاتا تو یہ مہت سارا ایریا کور کر سکتا تھا جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ پانی پورا نہیں ہوگا پوری تحصیل ہے لیکن پھر بھی جہاں تک جائے گا تو ان کے لیے کام پکا تھا یعنی جن گھروں تک یہ پانی پہنچتا تو ان کا یہ مسئلہ حال ہو جاتا ہمیشہ کے لیے باقی اس ڈیم کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن ہم ساتھ جا کے شیئر کرتے ہیں کیونکہ جہاں جہاں سے یہ پانی آ رہا ہے تو اس جگہ پہ ہم جاتے ہیں جہاں چشمہ ہے چشمہ تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے لیکن جہاں سے پانی کو اس طرف ٹرانسفر کیا جا رہا ہے وہاں پہ ہم جاتے ہیں آ جو اب میں اس جگہ پہ آ گیا ہوں جہاں سے یہ پانی اٹھا کے ڈیم میں پھینکتے ہیں ہوتا یوں ہے کہ یہ جو جگہ ہے میرے نیچے جہاں سے یہ پانی گزر رہا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا پیچھے پروسس ہے پانی ہے چشمہ ہے ایک جگہ پہ پیچھے ایک چاپری ڈیم ہے اصل میں جو چاپری ڈیم تھا وہ پیچھے تھا وہ غالباً صدر عیوب خان نے بنوایا جو ڈیم ہے وہ بہت دور ہے یہاں سے بندہ نہیں جا سکتا پیدل جانا پڑتا ہے اور کوئی گاڑی وغیرہ یا بائیک بھی لے کے نہیں جا سکتا ان حالات میں تو بالکل بھی بندہ نہیں جا سکتا کوئی پتہ نہیں کہ آپ اس راستے پہ نکلیں اور اوپر سے بارش شروع ہو جائے آپ کے اوپر جب پانی آیا تو پہاڑ پہ آپ کو بچنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی دوسرا یہ جو جگہ ہے اس جگہ کا سیٹ اپ یہ بنایا گیا کہ بارش کا جو بھی پانی ہے وہ سیدھا جو ہے وہ گزر کے چلا جائے یہ راستہ اس لیے بنایا گیا چاپری ڈیم اس سے بالکل سائیڈ پہ ہے یعنی کہ پانی اپنے راستے پہ گزرے گا بارش کا پانی جو ڈیم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا دوسرا جو پانی اینموں نے جو اٹھانا ہے وہ اسی کے اندر ہی سسٹم لگا ہوا ہے جو بھی چشمے کا پانیстранے گا ضرورت مطابق ہوتھا کے ڈیم میں پھینک دے کے اب ڈیم میں سسٹم بنا ہوا ہے وہاں پہ جا کے فیلٹر والبغرا ہوتا ہے آگے جا کے اسے لائنوں میں بیج دیا جاتا ہے یہاں سے پانی مارا جاتا ہے یہاں سے پانی مارا رہ بڑ خانے کے والے اسے ڈیم میں ڈال لیا جاتا ہے یہ جو پانی ہے یہ چشمے کا پانی ہے اور میٹھا پانی ہے باقی کام فیلحال شروع ہے تھوڑا بہت کہیں کہیں کام شروع ہے جب سے عمران خان گئے ہیں یہ سارا پروجیکٹ ختم ہو گیا اس سارے پروجیکٹ کا جو ہے وہ ستیہ ناز کر دیا لوگوں نے جو ہمارے اکران آکے باٹھے ہیں عرل کیا کہہ سکتے ہیں لیکن پروجیکٹ جہاں تک اس پروجیکٹ کی ہم جہاں تک بات کریں بہت زبرداز بہت اچھا ہے ایسے جہاں تک ایک بلوگر کی بات ہے تو ہم جہاں کے بھی جاتے ہیں ہم ساری چیزیں دیکھتے ہیں یہاں پہ جو ہوا چل رہی ہے یہ نارمل ہوا نہیں ہے لیکن یہ نہیں کہ یہ پورے علاقے میں ایسے ہی ہوا چلتی ہے یہاں پہ یہ جو نالا آ رہا ہے اس کی یہ ہوا ہے یہ چوبیس گھنٹے ایسے ہی چلتی رہتی ہے یہ نہیں کہ یہ رک جائے گی یہاں پہ آپ جب بھی آئیں گے آپ کو ایسے ہی ہوا چلتی ہو ملے گی لیکن نارملی آپ اس سے اسے جب دور جائیں گے تو یہ ہوا نہیں ہوگی اسی نالے کے اندر آئیں گے تو یہ ہوا چلتی ہے اور پہاڑ پہ اگر ویسے بھی آپ ہیں تو پہاڑ پہ گرمی اتنی نہیں ہوتی ون اس وقت دوسرے علاقوں کے باقی اس علاقے کی جہاں تک لوکیشن کی بات ہے آپ اگر میہ والی سے آنا چاہتے ہیں تو آپ کوڑ چاندنا آئیں کوڑ چاندنے سے ڈریکٹ راستہ نکلتا ہے چاپری کا چاپری آپ آئیں گے یہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا چاپری ڈیم کا اگر آپ ایسا خیل سے آنا چاہتے ہیں تو ایسا خیل سے ڈریکٹ ری آپ سلطان خیل آئیں سلطان خیل سے آپ بیٹ چاپری آ دیں کمر مشانی سے آنا چاہتے ہیں کمر مشانی سے تو سیدھا راستہ ہے چاپری کا باقی پاکستان کے جس دلہ سے آپ آنا چاہتے ہیں آپ آ سکتے ہیں بہت زبردست جگہ ہے لوکیشن بھی بہت زبردست ہے علاقہ بھی بہت خوبصورت ہے اور اس علاقے میں یہ پروڈیکٹ بہت ہی زبردست ہے